منشیات کے عالمی دن کی مناسبت سے ریسکیو سینٹرل سٹیشن پر آگاہی سیمینار اور واق کا انقاد کیا گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ادارہ پنجاب میں عوامی خدمات کے ساتھ سماجی خدمات میں ہر اول دستہ کا کام کر رہا ہے ٹی پی او فیصل شہزاد نے کہا منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے ہم سب کو ایک سوسائٹی کے طور پر پولیس کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے اس عالمی دن کے حوالے سے سماجی تنظیم مادہ کے زیر احتمام آگاہی سیمینار اور واقع احتمام کیا تقریب کے مہمانے خصوصی ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزاد تھے تقریب میں ڈی ایس پی صدر سلیم احمد ڈی ٹی او چوہدری نام صدر بار میرزہ ذولفکار علی ڈیپٹی ڈائریکٹر انفرمیشن خرشی جلانی سوشل ویل فیئر آفیسر اشتیاق خان سمیچ صحافیوں وکلا اور سیول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت کی مہمانے خصوصی قیامت پر ان کا پرتپاک استقبال کیا ریسکیو اہلکاروں کے چاک و چوبندستے نے سلامی پیش کی ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال نے ڈبل ون ڈبل ٹو کی انتظامی ریوٹی سے متعلق بریفنگ دی اور دوران ایمرجنسی استعمال ہونے والے آلات کا معاینہ کروایا فیصل شہزات نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی خدمات کو سرحتے ہوئے کہا کہ پنجاب کا شاندار ادارہ ہے جو بے لوز کسی بھی ناگہانی حادثات اور قدرتی آفات میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے ہمیں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے تمام افسران اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں مہمانوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سماجی تنظیم مادہ کی کابشوں کو سرحت ڈسٹرک ایمرجنسی آفیسر زفر اقبال کا فصوصی شکریہ ادا کیا کہ وہ عوامی خدمات کے ساتھ ساتھ سماجی سرگربیوں میں بھی بھرپور شرکت کرتے ہیں جبکہ ڈی پی او اکارا فیصل شہزات نے اپنے خطاب میں مادہ تنظیم کے صدر مزر رشید چوہدری کی کابش کو سرحتے ہوئے پولیس کی جانے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی تقریب کے اختتام پر شرکا کی جانب سے منشیات کے خاتمہ کے سلسلہ میں اگاہی واقع بھی کی ریپورٹ کر رہے ہیں چوہدری مجاہد محمود بیورو شیف پنجاب 18 نیوز